ٹیکنکل ایمار ڈی جو ٹو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دبا دیجئے اس گھنٹی کو تانجو آپ کو ملتے رہے ہمارے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے ہیلو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ٹو چینل کے لیے لوگوں کیسے تیار کر سکتے ہیں فری میں تو چلیے جانتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے انڈرائیڈ فون میں ایک اپلے انسٹول کر لیجئے پلے سٹور جس کا نام ہے پیکس آرٹ میرے فون میں پہلے سے انسٹول ہے میں اسے اوپن کروں گا جیسے ہی آپ کا پیکس آرٹ اوپن ہوگا تو نیچے ایک آپ کو پلاس کا نشان دکھائی دیگا اس پر کلک کر دیجئے اس کے بعد درہ پر کلک کر دیجئے اب آپ کے سامنے create new page پر کس پر کلک کر دیجئے ہمیں image کے لیے ایک background page لینا ہے اس کا size چوز کرنا ہے create new پر کلک کر دیجئے تو اب ہم end میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ اس کا size چوز کر سکتے ہیں جیسے normal اس کا size 1536 1536 ہوگا width اور height دونوں same size ہوگا تو اوکے پہ کلک کر دیجئے تو اوکر corner میں ایک نشان ہوگا اس پہ کلک کر دیجئے اس طرح سے آپ کا page open ہو جائے گا image کا تو اس کے بعد ہم corner پہ پھر ایک پیر کا نشان ہوگا اس پہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ نیچے edit image پہ کلک کر دیجئے ہم اب آپ کو اس میں technical نام کا ایک logo بنا کے دکھائیں گے تو نیچے text پہ جائیں گے یہ کچھ tool ہے جہاں پہ آپ کو text مل جائے گا لکھنے کے لیے یہاں پہ text پہ کلک کریں گے جہاں پہ t type کریں گے اس کے بعد نیچے ہم اس کا color choose کر دیں گے black تو وہ جہاں پہ font پہ کلک کریں گے تو font جیسے font لے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ font لے لیا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا scroll کریں گے سائٹ کو تو اس کے بعد ہم tick پہ کلک کر دیں گے اب ہمیں t پہ cut لگانا ہے جیسے آپ نے دیکھا کئی لوگوں کے جو youtube channel ہوتے ہیں وہاں پہ cut لگے ہوتے ہیں ان کے لوگوں پہ تو ایسا ہی same cut آپ کو لگا کے دکھاؤں گے تو چلی ہم draw پہ نیچے پھر سے tool میں جائیں گے وہ draw پہ کلک کریں گے draw پہ کلک کرنے بعد ہمیں color choose کرنا ہے جہاں پہ white color لے لیجئے ok کر دیجئے جہاں پہ tool ہوگا جس کا rectangle ہوگا اس پہ کلک کر دیجئے تو ہمیں یہاں پہ ایک ڈب بازہ لے لینا ہے جو ڈب بازہ rectangle ہے اسے کلک کر دیں نیچے fill پہ کلک کر دیجئے ok کر دیجئے اب دیکھیں جہاں ہمارا cut تیار ہو گیا ہے white color cut لگانا ہم نے تو یہاں پہ cut لگا سکتے ہو ڈب بازہ بڑا دار لیجئے تو باہر کہیں click کر دیجئے اس کے بعد ہمیں جہاں پہ cut لگانا ہے تو پھر سے ہم باہر کہیں click کریں گے تو پھر سے اسے گمائیں گے سیم اس کے alignment پہ ہی cut لگائیں گے دیکھیں cut لگا یہ ہم نے یہ دیکھیں cut لگا دیا ہم نے پہ کر دیا اس کے بعد ہم پھر سے کوکی پہ click کر دیں گے اب ہمیں پھر سے text میں جانا ہے text میں ہم c لیں گے اسے ok بھی click کر دیں گے پھر سے ہم اس کا color change کر دیں گے اس کا red color لے لیتے ہیں font پہ جائیں گے font میں ایک end میں ایک اچھا font آیا اس کو چوز کر سکتے ہیں اب اسے جہاں پہ adjust کر دیں گے وہ اوپر ok بھی click کر دیں گے تو ہم پھر سے اس میں cut لگائیں گے سیم ویسا ہی تو یہاں پہ draw پہ click کیجئے پھر سے تو color choose کیجئے white اس کے بعد triangle پہ click کیجئے پھر سے یہاں پہ ڈببہ سا لے لیجئے اور وہ fill کر دیجئے ok کر دیجئے یہاں پہ گھما لیجئے اس کو ہم سیم اس میں اس ڈببے میں adjust کر دیں گے اسے سیم ویسا ہی cut لگ جائے گا اوپر تک تو جہاں ہی cut لگ چکا ہے اب ہم اس کے نیچے technical لکھیں گے جہاں پہ tick click کر دیجئے جہاں پہ text پھر سے text پہ جائیں گے اب جہاں پہ technical type کریں گے okay کر دیجئے اب اسے نیچے کر دیجئے اس کے color change کر دیجئے black اور font change کر دیجئے یہ بھلا font اچھا ہے تو click کر دیجئے okay پر اب نیچے ہمیں پٹی سی بنانی ہے تو ڈراب میں جائیے جہاں پھر اس کا color choose کر دیجئے red color کر دیجئے اس کا بھی okay کر دیجئے اور پھر tangle پہ click کر دیجئے اور پھر ڈراب پہ click کر دیجئے جہاں پہ آپ پٹی لے سکتے ہیں اس کے technical کے نیچے click کر دیجئے وار کہیں تو ہمیں اس کا cut لگانا ہے پھر سے color choose کر دیجئے white color okay ہم اسے کھائیں گے cut لگائیں گے اس سائیڈ کو ہم نے cut لگا دیا ہے اور دوسری سائیڈ کو لگا دیں گے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے thank you for watching this video